ہماری چینل کو سسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت طاقتور اور بہت زیادہ جو ہے طاقت بھی رکھتا ہے اور اگر جن لوگوں کا رشتہ نہیں ہو رہا جن لوگوں کے رشتوں کی بندیش ہیں لڑکیوں کی لڑکوں کی تو ان کی ماں جونسہ ہیں جو آج میں تعویز بنانا بتانے لگی ہوں تو یہ ضرور تیار کر لیں اور اپنے سیدھی بازو کہ آپ نے یہ نقش باننا ہے نقش کیا ہے بیش با قیمتی خزانہ ہے اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیارا آپ سے روٹ کیا ہے ناراض ہو گیا ہے اور آپ سے نہیں بولتا لڑائی ہو گیا آپ سے محبت ختم ہو گیا آپ لوگوں کی چاہت ختم ہو گیا تو یہ عمل ضرور کریں محبتوں کے فاصلوں کو کم کرتا ہے بہت زیادہ پاورفل یہ جو میں آپ کو وظیفہ اور عمل بتانے لگی ہوں یقین مانے ہزاروں تعویزوں یا نقشوں کو جمع کرو گے تب بھی یہ نہیں مطلب کہ بھن پائے گا یہ ایک ایسا نقش میں آپ کو بتانے لگی ہوں انتخائی آسان اور میں کہتی ہوں جو آپ جادو ٹونے اور غلط ملد عاملوں کے پاس جا کے وقت پیسہ برباد کرتے ہیں خواتین جو ان سے اپنے عزتے تک برباد کرتی ہیں ان کو گھر بیٹے اتنے بڑے بڑے خزانے مل رہے ہیں تو ان سے مدد حاصل کریں اگر کوئی پریشانی ہے تو ہم مجھ سے شیئر کریں میں آپ کی بہن ہونے کے ناتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی اور یقین مانے یہ جو نقش ہے اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی سوچ ہے محبت کے لئے یہ بہت ہی مجرب ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سات سو چھاسی مرتبہ پہلے بسم اللہ کا ویرد کرنا ہے اول آخر دروشی پڑھنا ہے اور آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھنی ہے کم از کم تیتیس مرتبہ ایک کاغذ کے اوپر اور مارکل جو ہے ہرے رنگ کا استعمال کریں اور جو ہے بسم اللہ لکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے نیچے اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے مسخر کر رہے ہیں جس کو بلا رہے ہیں یا کسی کا رشتے کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھتیں ٹھیک ہے لکھ کر اس کو ہرے رنگ کے ڈبے کے اندر باندھیں ہرے رنگ کے اندر باندھیں اوپر اس کے پر ہرے رنگی ڈوری مطلب کہ باندھیں اب ڈبا اور ڈوری آپ پہلے مگوا کے رکھ لیجئے گا نقش تیار کریں اور اچھی سی بیشہ کوئی خوشبو بھی اس کے اندر لگا دیں نقش کے اندر غلاب کی خوشبو بہت مہتبر ہوتی ہے غلاب کی خوشبو لگا دیں یہ ایک ہی دن کا عمل ہے ٹھیک ہے آپ رکھ لیں یہ ڈبے میں جب تک آپ کا نام پیک رہے گا ڈوری آپ باندھیں کم از کم یہ اپنا عمل جو ہے سات دن تب یہ اپنا اثر دکھاتا ہے دل کے اندر ورد رکھیں دل کے اندر ہر وقت اپنا جو ہے ورد آپ نے بسم اللہ کا ہی رکھنا ہے اور کوئی نہیں پڑھنا کچھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے اور انشاءاللہ دیکھے گا یہ بہت طاقتور عمل ہے اس کی قدر جانئے گا مائیں اگر رشتے کے لئے کسی کے گھر جانئے ہیں بیٹی یا بیٹے کے لئے تو اپنی بازو پر بان لیں اگر آپ سے محبت کے لئے میاں بی بی کے لئے بان لیں تو عورت اپنی بازو پر سیدھی بازو پر بان لیں اور اگر کوئی مطلب کہ کسی کو مسخر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا مزلہ ہے تو پھر ڈبے میں رکھ لیں رشتے نہیں آ رہے تو تب بھی اس کو ڈبے میں بھی رکھا جا سکتا ہے تھوڑا سا اس کا طریقہ سمجھنے کی دیر اگر آپ کو نہیں سمجھاتے ہیں ہزار مرتبہ پوچھیں ہمارے میل پر آکے جلدی سے کر لیں تاکہ نایاب ملاب تک پہنچتے رہے جاسے